جی ہاں دوستو گازہ یدھو کی بیچ سعودی رف کے شاہی پریوار کی امریکہ سے اپیل صرف بیان بازی سے کام نہیں چلے گا اسرائیل کو وطی اور سینی سہیتہ بند کریں کیا فلسطینی سمرتکوں کو دوا رہے سعودی رف کیا بولے پرینز جانیں گے پورا معاملہ وہیں اگلی خبر میں آپ کو بتائیں گے نیتن یاہو کو بڑا جھٹکا گازہ یدھو میں ازیل کے خلاف نرسنہار معاملے میں دکچن افریقہ کے سپورٹ میں آیا چیلی ہماس نے کہا شکریہ اسی کے سال آپ کو بتائیں گے کیا آپ سچ میں کم جونگ کرنے والے ہیں پرمانو حملہ نورسو کوریا نے پہلی بار دکھائی اپنی نیوکلئر فیکٹری تو دوستو سبی خبریں وستار سے بتائیں گے اس سے پہلے تمام نئے آنے والے سانتی سے گزارش ہے ایم ڈبلو نیوز کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو سبی خبریں آسانی سے مل سکیں تو بینا ٹائم لیتے ہوئے بات کرتے ہیں خبروں کی جیہاں دوستو سعودی رب کے ورشت شاہی اور دیش کے پورو خوفیہ پرمخ پرین سے ترکیہ الفیصل نے شکروبار کو لندن کے ایک کاریکرام میں امریکہ اور بریٹن سے گازہ میں ازیل کے یودک کو سمافت کرنے کے لیے تھوز قدم اٹھانے کی مانگ کی انہوں نے کہا کہ صرف بیانوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ امریکہ کو ازیل کو دی جا رہی وطی اور سینی سہتہ روکنی چاہیے تاکہ اس پر سچ میں دواب بنایا جا سکے پرین سے ترکی نے امریکہ سے کہا کہ ازیل کو ملنے والی وطی مدد اور ہتھیاروں کے آپورتی پر روک لگائی جانی چاہیے جس سے ازیل کو اپنے موجودہ رویے میں بدلاؤ کرنے پر مضبور ہونا پڑے انہوں نے خاص طور پر اس بات پر جوڑ دیا کہ امریکہ سے ازیل کو کافی ماترہ میں پیسہ اور ہتھیار ملتے ہیں جو فلحال گازہ میں ہو رہی ہنسا کے بیچ نکاراتمہ کا پربہہو ڈال رہے ہیں انہوں نے کہا ازیلی لوویوں کو امریکہ میں ٹیک سے چھوٹ ملتی ہے حالانکہ اب سمیں آ گیا ہے کہ امریکہ ایسی ٹیک سے چھوٹوں کو ختم کرے کیونکہ یہ سیدھے طور پر ازیل کے حیطوں کی رکشہ کر رہا ہے پرین سے ترکی نے یہ بھی کہا کہ ازیل کو ہتھیاروں خوفیہ جانکاری اور ہیں انہیے سینیے سوچھا مدد سے ونچیت کرنا بھی اس پر دباؤ ڈالنے کا ایک پربہہوی طریقہ ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ کیونکہ کٹھور باتیں کرنا پریافت نہیں ہے بلکہ امریکہ کے پاس کئی اور سادن ہے جن کا اپیوگ کیا جا سکتا ہے بریٹین کو لکھر انہوں نے کہا کہ فلسطین کی موجودہ استثیتی کے لیے بریٹین کی ایتیہاسی کے ذمہ داری ہے خاص کر 1917 کی بالفور گھوشنا کے کاران انہوں نے بریٹین دورہ ازیل کو ہتھیاروں کی بکری پر کچھ پرتیبند لگانے کے قدم کا سواگت کیا لیکن یہ بھی کہا کہ بریٹین کو اس سے کٹھور قدم اٹھانی چاہیے ان کے انصار بریٹین کو فلسطین کو سوتنتر رازے کے روپ میں مانیتہ دینی چاہیے جو کہ بہت پہلے ہی ہو جانا چاہیے تھا پرین سے ترکی نے سپشت کیا کہ سعودی رب تب تک ازیل کے ساتھ سرمند سامانیاں نہیں کرے گا جب تک کہ 1967 کی سیماؤں کے بھیتر ایک سوتنتر فلسطینی رازے کی ستھاپنا نہیں ہو جاتی جس میں گازہ ویشٹ بینک اور پوروی یروشنم شامل ہو انہوں نے کہا کہ ازیل سرکار فرحال فلسطینی رازے کی ستھاپنا کو پوری ترے نکار رہی ہے جس سے سعودی ازیل سرمندوں کی سامانیاں ہونے کی سمبھا بنا بہت کام ہے حماس دورہ حالی میں ازیل پر کیا گئے حملے پر پرین سے ترکی نے کہا کہ اس حملے کی یوزنا سالوں پہلے بنائے گئی تھی اور اس کا ادیش سعودی ازیل سرمندوں پر اثر ڈالنا نہیں تھا حالانکہ اس سے ان پر نکاراتمہ کا پروہ ضرور پر آئے پرین سے ترکی کا ماننا ہے کہ گازہ کے لوگ ہی حماس کو ہتھیار ڈالنے کے لیے پریریت کر سکتے ہیں حالانکہ انہوں نے کہا کہ فلحال یہ مشکل ہے کیونکہ دنیا نے ازیل کو گازہ میں اپنے احیانوں کو جائے رکھنے کی کھلی چھوٹ دے رہی ہے جب انہوں سے سعودی رب میں فلسطین کے پرتی سمرتن پر لگائی جارہی روک کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے اسے خریز کر دیا انہوں نے کہا کہ انہیں خود کو اس طرح کے کسی بھی پرتیوند کا سامنا نہیں کرنا پر ہے اور سعودی رب کے میڈیا چاہے وہ پرینٹ ہو ٹیلی وزن ہو یا سوشل میڈیا میں فلسطین کے سمرتن میں کھلی آواز اٹھائی جارہی ہے ایران کے ساتھ سعودی رب کے حالیہ سرمندوں کے بحالی پر انہوں نے کہا کہ اس سے کچھ بدلاؤ دیکھنے کو ملے ہیں جیسے انتراش منچوں پر دونوں دیشوں کی بیش باتچیت اور حج کے دوران ایرانی تیرث یاتریوں کی سنکھیا میں بروتری حالانکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران اوی بھی کئی عرب دیشوں کے ماملوں میں ہست کھپ کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ اگر ایران نے پرمانوں ہتھیار حاصل کیے تو سعود رب بھی ایسے ہتھیاروں کی اور قدم بڑھانے پر مضبور ہوگا اسی کے ساتھ آپ کو بتا دیں کہ جیہاں دوستو فلسطینی پرترود سنگٹن ہماس نے شکروبار کو چیلی کی اس ایتیہ سک گھوشنا کا گرم جوشش سے سواغت کیا جس میں اس نے گازہ پٹی پر ایزیر کی یود سے جرے نرسنہار ماملے میں دکشن آفریقہ کا سمرتن کرتے ہوئے انٹرنیشل کوٹ آف جیسٹیس آئی سی جے میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا ہے یہ ماملہ گازہ میں اس زیلی حملوں کو لے کر انتراش اس طرح پر ایک مہترپن کانونی لڑائی کی شروعات ہے اور اسے آنادرو ایجنسی نے ریپورٹ کیا ہماس نے اپنے بیان میں کہا کہ چیلی کا یہ قدم نہ کیبل مانو تھا کہ سمرتن کو درشات ہے بلکہ انتراش کانون اور مانو ادھکاروں کے رکھشا کے پرتی اس کے گمپیر پرتی ودتہ کو بھی دکھاتا ہے اس ایتیہس کے گھوشنا کے بعد ہماس نے چیلی کے راشبادی گیبریل بورک کی جم کر سرحانہ کی انہوں نے ہمیشہ فرسطین جنتہ کے ادھکاروں اور ان کے آتمنیرنے کے سنگرش کو سمرتن دیا ہے ہماس نے چیلی کی اس گھوشنا کو مانو مڑیوں اور نیائے کے لیے ایک مہترپن جیت بتایا چیلی کی یہ بھومی کا ان دیشوں کے لیے بھی ایک پریرنا ہے جو اب تک اس مدے پر چوب تھے سنگرش نے دنیا بھر کے سوی دیشوں سے اپیر کی کی وہ اس نرسنہار کے معاملے میں آئی سی جے میں ازیر کے خلاف کھڑے ہوں اور گازہ میں ازیر کے حملوں کو روکنے کے لیے سوی پرکار کے دواؤ کو اور تیز دکھریں ہماس نے جوڑ دکھر کہا کہ دنیا بھر کے سرکاروں کو ازیر پر جدو روکنے اور فلسطینی آدھیکاروں کا سممان کرنے کے لیے ٹھوز کاروائی کرنے چاہیے دراصل شکروبار کو چیلی نے آدھیکار ایک روپ سے آئی سی جے میں اپنے ہستکشف کی گھوشنا کی جس میں اس نے گازہ پٹی میں نرسنہار کی روک تھام اور سزا سے سنمندیت کنونشن کے تحت ازیر پر آروپ لگائے ہیں یہ ہستکشف آئی سی جے اشٹی چیو کے آرٹیکل ترسیٹ کے تحت درز کیا گیا جو کسی بھی سدر سے دیش کو اس کانونی پرتکیریا میں ہستکشف کا آدھیکار دیتا ہے جب اس کنونشن کی ویاخیہ ہو رہی ہو دراصل دسمبر دہزیر تیس میں دکشن افریقہ نے ازیر کے خلاف معاملہ دائر کیا تھا جس میں گازہ میں فلسطینیوں کے خلاف نرسنہار کنونشن کے اُلنگھن کا آروپ لگایا گیا تھا اس کے بعد نکارگوہ کولمبیا لیویا میکسیکو فلسطینی اسپین اور ترکی سہیت کئی دیشوں نے اس معاملے میں شامل ہو کر ازیر کے خلاف ایک جوٹہ دکھائی ہے اس نرنے سے یہ سپشت ہوتا ہے کہ انتراش سمودہ ہے اب ازیر کے خلاف کانونی مورچے پر ایک جوٹ ہو رہا ہے اور اس کانونی لڑائی میں اور بھی دیش شامل ہو سکتے ہیں گوڑ طلب ہے کہ ازیر نے پچھلے اکٹوبر میں ہماس کے حملے کے بعد اسے گازہ پر اتھی ادھیک وناش کاریاں حملے کی ہیں جن میں اب تک اکتالیس ہزار سو سے ادھیک لوگ مارے جا چکے ہیں جن میں ادھیک آنش مہلہ ہیں اور بچے شامل ہیں اس کے علاوہ پچانونہ ہزار سے زیادہ لوگ گھائل ہوئے ہیں اسی کے ساتھ آپ کو بتا دیں کہ جی ہاں دوستو اتر کوریا کی لیڈر کم جونگ نے بھاری ماترہ میں پرمانو ہتھیار بنانے کا آدیش دیا ہے نورت کوریا نے پہلی بار اپنے نیوکلر فیسلیٹی کی تصویر ساجہ کی ہے دیش کی رازی میڈیا نے شکووار کو بتایا ہے کہ کم جونگ نے اسے چھتر کا دورہ کیا ہے جہاں پر بھاری ماترہ میں پرمانو ہتھیار بنائے جا رہے ہیں اتر کوریا کا مکش پرمانو اتپادن کے اندر یونگ بیون میں موجود ہے لیکن جس جگہ کا کم جونگ نے دورہ کیا وہ فیکٹری اسی علاقے میں ہے یا نہیں اس کا خلاصہ نہیں کیا گیا ہے فیلہار اتر کوریا کے یورنیم انڈریچ مینٹ فیسلیٹی کے بارے میں اسے پہلا سرابجینی کے خلاصہ کہا جا رہا ہے وشے سجوں کا ماننا ہے کہ یورنیم سنوردن کو لے کر اس طرح کا سرابجینی خلاصہ امریکہ اور اس کے سہیوگیوں پر دواؤ ڈالنے کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے وشے سجوں نے کہا کہ جس طرح سے اتر کوریا کے میڈیا نے نیوکلیر انڈریچ سنٹر کی تصویر سادھا کی اس سے دنیا کو اتر کوریا کے نیوکلیر انڈریچ مینٹ کی ماترہ کا انومال لگانے میں مدد مل سکتی ہے کوریا سنٹرل نیوز ایجنسی کسی ایجنسی اپنے ریپورٹ میں بتایا کہ نیوکلیر انڈریچ سائٹ پر پہنچنے کے بعد کم جونگ نے پرمانو اڈزا چھتر کی آدھوط تکنی کی شکتی پر خوشی جتائی ہے نیوز ایجنسی نے بتایا کہ کم جونگ نے اس دوران یورنیم انڈریچ بیس کے کنٹرول روم اور ایک نرمان ستھل کا دورہ کیا انہوں نے ہتھیار برانے کی چھمتا کا وستار کرنے کا آدیش دیا دراصل اتر کوری رازی میڈیا کی طرف سے جاری تصویروں میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جنگ جس جگہ پر چل رہے وہاں پر گرے ٹیوبوں کی لمبی کتارے لگی KC NN نے بتایا کہ Kim Jong نے آتما رکھ کے لئے پرمانو ہتھیاروں کی سنکھیا تیجی سے برانے کا آدیش دیا ہے اس مدد پر Kim Jong لگاتار بیان دیتے رہتے ہیں تو دوستو فلحال کے لئے اس ریپورٹ میں بس اتنا ہی اس پر آپ کی کہہ رہے ہیں اپنی رائے کمنٹ بوکس میں دے اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں